بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور قیامہ اس کا نام اس لئے رکھا کہ اس لئے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کے قیامت کی دن کی قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی دن کی تو گویا ہے کہ یہ بتا دیا کہ قیامت یہ بالکل یقینی ہونے والی ہے اور ایسی یقینی چیز ہے کہ اس کی میں قسم ہی کھا رہا ہوں حالانکہ فیوچر میں ہونی ہے وہ قیامت کا دن فیوچر میں قائم ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابھی گویا کہ قسم کھا کے اس کو اور زیادہ یقینی بنا دیا اور ظاہر ہے کہ قیامت میں جیسے میں نے بتایا کہ آخر در عقید قیامت کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو اس کے اندر ظاہر فرمایا کہ جیسے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا مرد عورت پیدا کیا پوری تمہاری جسم اور جان کو میں نے اسمبل کر دیا تو دوبارہ زندہ کر دینا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ سے زندہ کر دوں گا اور یہ جو لوگ ہیں یہ مشرقین مکہ تعجب کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے جمع ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما بوسیدہ ہڈیاں جمع کرنا کیا بات کرتے ہو میں تو تمہاری انگلیوں کی فنگر پرنٹ تک ساری جمع کر دوں گا جبکہ فنگر پرنٹ بڑھاپے میں مٹ جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں رہیں گے اور میں کہ یہ فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ اسی طرح میں کھڑا کروں گا سبحان اللہ تم میری قدرت کو کیا جانتے ہو تو خام کو اعتراض کرتے ہیں اس لئے عقیدہ آخر جو ہے اس پر یقین لانا اور عجیب بات یہ ہے کہ عقیدہ آخر تو وہ عقیدہ ہے اس کے اوپر اگر یقین آجائے انسان کا تو اس کی ساتھ زندگی خود بخود آٹومیٹیکلی صدر جاتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے جواب دہی کا تصور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ انسان کو یہ خلوتوں کے اندر بھی پہلے لگا دیتا ہے اس لئے قرآن کریم نے اس پر بڑا زور دیا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح مشرق مکہ کو یہ عقیدہ آخر سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ عقیدہ آخر کے بارے میں وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھے عقیدہ توحید کو بھی کسی درجہ میں مانتے تھے لیکن یہاں اللہ کو بڑا محبود مانتے ہیں چھوٹے چھوٹے محبود بود سجا رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق امین مانتے ہیں لیکن نبود رسالت کے اندر جو انکار کرتے ہیں لیکن عقیدہ آخرت کا تصور سنتے ہی ہو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہوں یہ possible ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں مرنے کے وقت کے حالات کو ذکر فرمائے کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو تمہاری اس وقت کیا کیفت ہوتی ہے تو موت کی وہ کیفت ساری ذکر کی ہے سکرات جب تم پہ آتا ہے اور پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکراتی ہیں اور روح نکلتی تمہاری جسم کی تو گویا کہ بتا دیا کہ اس زندگی کے اندر ہی تم قیامت کا منظر دیکھ لیتے ہو اور جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے واقعی اس پر قیامت ٹوٹ چکی ہوتی ہے لہذا اسی ایک حدیث میں فرمائے ممات قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی کیونکہ قیامت جب قائم ہو گی تو انسان کو مزید اب کوئی عمل اور ایمان کی گنجائش باقی نہیں رہے گی تو جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گی مطلب اس کا عمل رک چکا ہے اب یہ ایمان بھی قبول کرنے کا جو ہے اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہی اب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو گویا کہ مرنے والے کی تو قیامت قائم ہو گئی اور وہ قیامت تم خود صبح شام گھروں میں دیکھتے ہو کبھی بڑوں کو کبھی چھوٹوں کو مرتے ہو دیکھتے ہو خود اپنا جب نظارہ تم مرنے کو دیکھو گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قیامت تو دنیا میں نظارہ اس کا دیکھتے ہو لیکن بات وہی ہے کہ عبرت لینا اس سے درس اور عبرت اگر تم لے لو تو تم جب بات والی جو بڑی قیامت ہے جس میں پوری کائنات اسی طرح مر جائے گی جیسے کہ انفرازی طور پر ایک انسان مرتا ہے تو تمہیں وہ عقیدہ آخرت ماننا آسان ہو جائے گا اس حقیقت کو اس کے اندر واضح کیا اور یہ قیامت جو ہے اس کا نزول کے اعتبار سے اکتیسوہ نمبر ہے اور اس کا تدوین کے اعتبار سے سیمٹی فائف پیچتروہ نمبر ہے قیامت کا اور یہ اس کے اندر مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور کتنی بڑی آیات یہ اور یہ چالیس آیات ہیں کوئی زیادہ بڑی نہیں اور بڑی خوبصورت اس کے اندر مضامین ہیں اور اس کے بلکہ ان کے الفاظ اس کی عدب اور فساد بھی بہت عالی شان ہیں موسیقی